اسلام علیکم پیارے دوستو آج میں آپ کو شہد کچھتہ اتارنے کا مکمل طریقہ آئیڈیاز بتانے والا ہوں جس میں یہ ہے کہ آپ پاکستان میں یا بیرون ملک میں کہیں بھی آپ شہد کچھتہ اتار سکیں گے انشاءاللہ بہ آسانی تو اس کے لیے یہ جو بڑا شہد کچھتہ ہے اس کا طریقہ الگ اور چھوٹے شہد کچھتہ شہد نکالنے کا طریقہ الگ تو اس صورت میں اگر آپ بڑا شہد کچھتہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں یا اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ ہم بڑا چھتہ کیسے اتاریں اس میں سے شہد کیسے نکالیں میرا تو الحمدللہ تجربہ ایکسپیرینس شہد کچھتہ اتارنے میں الحمدللہ بہت زیادہ ہے کیونکہ میں بچپن سے شہد کچھتے توڑتا رہا ہوں میں بنا اندھوئیں گے بنا کسی احتیاطی تدابیر کے میں شہد کچھتے اتارتا رہتا ہوں اگر آپ ایسا کریں گے یہ بالکل ہی غلط ہے آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے مکھییں اگر آپ میرے طریقے کے مطابق شہد کچھتہ اتاریں گے جیسے میں آپ کو گائٹ کروں گا جیسے میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں آپ کو شہد کی مکھییں بلکل کچھ نہیں کہیں گی اس طریقے میں سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ نے جو دھوان تیار کرنا ہے وہ بلکل اچھے سے بنانا ہے دھوان جس کی یہ میں آپ کو کنڈیشن دکھا رہا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسے میں نے دھوان آپ کو دکھانے کے لیے اتنا زیادہ دیا ہے تاکہ یہ مکھییں بلکل اپنا چھتہ وغیرہ چھوڑ دیں تو اس صورت میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں دھوان کے اوپر میں نے گھاس لگایا ہوا ہے ہرا تو اس کے اندر خوشک مطلب کے چارہ وغیرہ ہے خوشک جسے آگ پکڑتی ہے یا خوشک چارہ ہو یا کوئی پٹسن کی بوری ہو سیبے والی اس سے آپ نے یہ دھوان تیار کرنا ہے دھوان تیار کرنے کے بعد آپ نے چھتے کے اور جاتے ہوئے دھوان پہلے آپ نے تیار کر لینا ہے اس کو آگ لگا دینا ہے آگ لگانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے اسے آگ لگانی ہے آگ ایسے لگانی ہے کہ اس کے اندر والے جو ہیں خوشک چارہ اسے آگ لگے گی اوپر ہرا چارہ ہوگا وہ آگ کو جلنے اور بھڑکنے نہیں دے گا اس صورت میں صرف دھوان ہی نکلے گا تو آپ نے چھتے سے تقریباً بڑا شہد کا چھتہ جو اتار رہے ہوں گے اس سے دس فٹ یا پندرہ فٹ دور سے آپ نے اسے دھوان دینا ہے مکھیوں کو مکھیوں تک ایزلی دھوان پہنچ پائے جب مکھیوں تک دھوان پہنچ جائے گا تو مکھیوں اپنا چھتہ چھوڑنا شروع کر دیں گی یہ دیکھ رہے ہیں آپ جیسے کہ یہاں پر چھتے سے مکھیوں سیڈ پہ ہو گئی ہیں اب میں نے دھوان یہ سیڈ پہ رکھ دیا ہے اب بھلے ہاتھوں سے مکھیوں ہٹائیں یا چاہ جیسے کریں یہ مکھیوں آپ کچھ نہیں کہیں گی تو اس صورت میں جب آپ نے کنٹرول سنبھال لینا ہے مکھیوں بلکل اس کے چھتے کی اوپر بیٹھ جائیں گے یہ شہد چھوڑ دیں گی یہ جیسے آپ کنڈیشن دیکھ رہے ہیں اس صورت میں آپ نے بلکل تحمل مزاجی کے ساتھ اس کے چھتے کو الگ کرنا ہے شہد سے سنٹر میں سے اس کو چھوڑی سے کٹ کے تو اس کے بعد برطن نیچے لگانے سے آپ نے یہ شہد کٹنا ہے تو یہ سارا پروسس کرنے میں آپ نے بلکل گھبرانا نہیں ہے مکمل کانفیڈنس کے ساتھ جب آپ گھبرائیں گے جیسے کہ مطلب کہ گھبراہٹ ہوتی ہے پریشانی ہوتی ہے اس صورت میں مکھییں فالو کرتی ہیں مکھییں کٹ لیں گی گھبرانے والی بلکل کوئی کنڈیشن ظاہر نہیں کرنی ہے آپ نے یہ دیکھیں یہاں سے میں کٹ لگا رہا ہوں یہ یہاں سے کٹنے کے بعد سنٹر سے اس کا شہد الگ اور اس کا یہ چھتہ الگ یہ کٹ لگایا اور یہ اس کا چھتہ تھوڑا سا نکال کے یہ میں پھینک دوں گا نیچے تو سیم ایسے ہی کرنا ہے آپ نے یہ دیکھیں یہ بلکل شہد اس کا الگ ہو گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر لحصے پہ تو اس کے بعد نیچے مکھییں سیڈ پہ اس سیڈ سے ہاتھ سے مکھییں ہٹا دیں بلکل ترسلی سے آپ کو مکھییں کچھ نہیں کہتی دھوان ایسے ہی جلتا رہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں میرے پاس دھوان ہے تو اس صورت میں دھوان ہی جلے گا آگ نہیں جلے گی تو جب آگ جلے گی تو اس صورت میں مکھیوں کو آگ لگ سکتی ہے مکھییں پھر کاٹ سکتی ہیں آپ کو تو آپ نے بلکل یہ کانٹوں کا خیال کرنا ہے یہ دیکھیں ابھی مجھے کانٹا لگ گیا ہے بیری کے درخت پہ تو یہ کانٹے تو لگتے رہتے ہیں تو یہ دھوان دیکھیں تھوڑا تھوڑا دھوان جل رہا ہے یہ بہترین آگ نہیں لگ رہی لیکن دھوان جل رہا ہے تو اس صورت میں آپ نے مکمل کنٹرول سنبھال لیا ہے مکھیوں کے اوپر ابھی دھوان سیٹ پہ کر کے آپ نے اس میں سے شہد نکالنا ہے شہد بلکل اسی طریقے سے نکالیں کہ شہد زیاد نہ ہو بلکل گھبرائے بینا تو جب آپ شہد نکال رہے ہوتے ہیں آپ کے ہاتھوں پہ مکھییں بیٹھتی ہیں سر پہ بیٹھتی ہیں جسم پہ بیٹھتی ہیں آپ نے بلکل انہیں مارنا نہیں ہے مکھی کو مارنا نہیں ہے اگر آپ کو ایک مکھی کاٹ لے یا دو مکھییں کاٹ لے اس صورت میں باقی چھتے والی مکھیوں کو محسوس نہیں ہونا چاہیے کہ اسے مکھی نے کاٹ لیا ہے تو جہاں پر مکھی کاٹے وہیں ہاتھ رکھ کے اس مکھی کو مسل ڈالو بس اگر آپ ظاہر کریں گے کہ مجھے مکھی لڑ گئی ہے آپ ہاتھ ماریں گے تو اس صورت میں مکمل چھتہ آپ پر اٹیک کر سکتا ہے تو یہ پہلے سے آپ کے ذمہن میں ہونا چاہیے کہ جب آپ چھتہ اتار رہے ہیں اس دوران کوئی بھی مکھی آپ کو کاٹ سکتی ہے وہ بھی آپ کی کسی کمہ پیشی یا کسی غلطی کی وجہ سے تو اس صورت میں آپ نے احتیاط لازمی کرنا ہے کہ اگر مکھی کاٹ بھی لے تو ایک مکھی سے کچھ نہیں ہونے والا آپ بالکل تحمل مزاجی کے ساتھ اپنا کام جاری رکھیں تو اس صورت میں یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ تقریباً پندرہ کلو کا چھتہ ہے یہ بڑا چھتہ ہے اور جو شہد ہمارے پاکستان میں بیری والا شہد ٹاپ کالٹی شہد ہوتا ہے وہ بیری والا اکتوبر کے مہینے میں ہوتا ہے وہ بہترین اور فریش اور ٹاپ کالٹی شہد ہوتا ہے جو کہ خراب کبھی بھی نہیں ہوتا یہ جو اکتوبر نومبر کا بیری والا شہد ہوتا ہے کالٹی سب سے ٹاپ ہوتی ہے اس کے علاوہ پورے سال میں جتنا شہد ہوتا ہے وہ خراب ہوتا ہے بعض اوقات جم جاتا ہے بعض اوقات کھٹا ہو جاتا ہے زیادہ عرصہ رکھنے سے اس کا کلر بلکل بلیک کالا ہو جاتا ہے تو اس صورت میں مطلب یہ جو کوالٹی جو میں آپ کو کٹ کے دکھا رہا ہوں یہ بہترین کوالٹی ہے بیری والی تو اس کے ساتھ جب آپ نے کٹائی کرنی ہے اس کی صفائی بہترین طریقے سے کرنی ہے ٹہنی کے اوپر تاکہ دوبارہ اسی جگہ پر شاید بنانے میں مکھیوں کو بہت زیادہ آسانی ہو جیسے یہ دیکھیں میں بلکل کلیر صاف کر رہا ہوں تاکہ مکھی دوبارہ نشو نما کرے یہاں پر چھتا تو ایزی ہو اس کے لئے مشکل نہ ہو جیسے میں نے اسٹارٹنگ میں کٹائی گئے ماشاءاللہ میری بالٹی فل ہو گئی ہے اب اس میں اور گنجیش نہیں ہے بلکہ یہ سیڈوں سے نیچے بھی گر رہا ہے میرے ہاتھوں سے بالٹی پکڑی ہوئی ہے تو یہ بہت اور ہو گیا ہے تو ماشاءاللہ یہ بہترین 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 چھتا ہے جو کہ ابھی یہ مطلب کہ چاکو بہترین استعمال کرنا چاہیے ٹینی اچھی طرح صاف ہونی چاہیے اس کے ساتھ میں آپ کو ہوتا تھا چلوں جو بہار والا کینولا سرسوں کی بہار والا شہد ہوتا ہے گیارویں مہینے کے انڈ میں بارویں میں پہلے دوسرے میں جنویٹ فرمی مارچ اپریل تک جتنا بھی شہد ہوتا ہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو وہ جم جاتا ہے کریسٹل ہو جاتا ہے تو اس صورت میں یہ جو پیریویلا ٹاپ کوالٹی شہد ہوتا ہے وہ صرف اکتوبر نومبر میں ہوتا ہے نومبر کے پندرہ دن اور اکتوبر مکمل تو اسے کے ساتھ یہ چھتا کمپلیٹلی میں نے اتار لیا ہے بلکل تحمل مزاجی کے ساتھ سی میں سے ہی اتارنا ہے آپ نے یہ تقریبا میری توقع سے زیادہ شہد نکلا ہے میرے کپڑوں بھی لگایا ہے کیونکہ میں شہد کے چھتے کے نیچے ٹھہر کے اتار رہا تھا عموماً جو درخت کے ٹہنی پر لگا ہوتا ہے درخت پر اس کے اوپر لیٹ کے کارتے ہیں شہد گرنے والا اوپر نہیں آتا وہ نیچے جاتا ہے تو اس وقت میرے کپڑوں کے آئے ابھی میں نیچے جا رہا ہوں یہ بلکل اگر درخت پر شہد ہو تو اسے آپ نے بلکل ترسلی سے اتارنا ہے میرے شہد تقریباً آدھا کلو تقریباً آدھا کلو جو کے ڈولا ہے میرے اوپر جو بالٹی سے ایکسٹرا تھا وہ میرے کپڑوں کے اوپر لگا ہے بہت سارا تو یہ بہت نعمت ہے بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے اس کی قدر زیادہ سے زیادہ کرنے چاہیے میری توقع سے زیادہ نکلا ہے ورنہ میں بڑا برطن لے کے آتا تو اسی صورت میں مطلب کہ اگر آپ شہد کے مطالق کسی قسم کا سوال کریں گے میرا وارڈس اپ نمبر ہے دیا ہوا آپ شہد کے ریلیٹڈ ہر قسم کا سوال کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو پراپر جواب دیا جائے گا تو ہمارے ہاں چھوٹا اور بڑا شہد ہے بلے بلے پاکستان میں کہیں بھی آپ منگوا سکتے ہیں اسی صورت میں شہد کے مطالق رہنمائی کے لیے آپ میرے وارڈس اپنے پر آپ تک کر سکتے ہیں تو اتنا تک میں اپنا فیس بک پیج ہے عثمان علی کے نام سے جس پر بھی آپ کو شہد کے مطالق معلومات ملے گی اور میری ٹک ٹوک آئی ڈی ہے عثمان علی 30063 ٹک ٹوک آئی ڈی ہے اور اسی کے ساتھ عثمان علی کے نام سے میرا یوٹیب چینل ہے یہ دیکھیں پاؤں میں ڈال کر اس کا گڑا میں نے نیچے پکڑایا ہے کافی زیادہ فاصلہ تھا تو گر جاتی بالٹی تو ماشاءاللہ الحمدللہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز لائک سبسکرائب اور شیئر شکریہ شکریہ شکریہ